عمران خانی گرفتار کی کوشش ناکام بناتے ہوئے پی ٹو آئی کا جوابی حکمت عاملی پر عمل درامت عمران خان کی حفاظتی زمانت کے لیے تین مقدمات میں لہور ہائی کورٹ میں تین درخواستیں دائر کر دی ہیں جو منظور کر لی گئیں درخواستوں پر سمات آس صبح نابلچے ہوگی عمران خان کے وکیل ایڈوکیٹ ازر صدیق نے کہا کہ معاملہ عدالت کے سامنے آ گیا ہے اب کسی نے گرفتار کرنے کی کوشش کی تو توہین عدالت ہوگی چیف جسس ہوسائے ہوئے تھے ریجسٹر لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ باقاعدہ تینوں جو ہماری عمران خان صاحب کی اپنا توشہ خانہ کے حوالے سے اور دو دہشتگرد کی جو رمنا تھانے کے پرچے ہیں ان کو بقاعدہ منظور کر لیا گیا یعنی منظور سے برات ہے نمبر لگا دیا گئے ہیں اور صبح نو بجے تینوں جو درخواستیں ہیں جو عمران خان صاحب کی زمانت کے حوالے سے ہیں ان کی زمانتیں تینوں کی صبح نو بجے لاہور ہائی کورٹ سنیں گی اور یہ پرنسپل یاد رکھیے گا یہ پرنسپل بڑا واضح طور پر ہے جب درخواستیں دائر ہو جائیں اور بینچ کے سامنے چلے جائیں تو اس وقت کوئی بھی اگر گرفتاری کی کوشش کرے گا تو وہ نہ صرف اعلی عدالتوں کے فیصلوں کی توہین ہوگی بلکہ عدالت بھی اس کا سخت نوٹس لے سکتی ہے بول اڑائی کا سب کا ہوش بھول جائیں گے سب اپنا جوش دیکھئے پاکستان کی سب سے بڑی پی ایس ایل ٹرانسمیشن سکلین مشتاہ، رمیز راجہ، سوہیب الوی، جمیل فاروقی اور فہیم خان کے ساتھ کھیل گا جنون، روزانہ، رات گیانہ بجے، صرف بول نیوز پر